بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں جو آپ کے لئے ریسپی لکھ رہی ہوں وہ ہے آلو مونگرے اور مٹھر کی ریسپی آئی ہاپ یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں یہ ریسپی بھی سیزنل ہے اور میں آپ کے لئے سیزنل ریسپی ہی لے کر آتی ہوں ہمارا ایف بھی انسٹا اور ٹویٹر پر بھی اکاؤنٹ ہے آپ ہمیں وہاں بھی فولو کر سکتے ہیں یہ جھٹ پر تیار ہونے والی ریسپی ہے تو چلتے ہیں ریسپی کے جانب کہ میں نے اس میں کون کون سے انگریڈینٹس یوز کیے ہیں میں نے پتیلی کو چولے پر گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اب میں اس میں وان اینڈ ہاف چمچ بھڑ کے اوائل کا شامل کر رہی ہوں اوائل ہمارا جب گرم ہو جائے گا تو میں اس میں دو میڈیم سائز کی سلائس کٹی ہوئی پیاز کو شامل کر دوں گی میں نے دو میڈیم سائز کی سلائس کٹی ہوئی پیاز کو شامل کر دیا ہے اب میں اس کو چمچ کی مدد سے آہستہ سے میں اس کو ہلاتی جاؤں گی ہم نے پیاز کو تب تک پکانا ہے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہ ہو جائے پیاز کا کلر آرموس چینج ہو چکا ہے اب میں اس میں وان ٹیبل سپون بھڑ کر میں اس میں ادرک لسن کا پیسٹ شامل کر رہی ہوں میں نے ادرک لسن کا پیسٹ شامل کر دیا ہے اب میں ٹماتروں کی کٹنگ کر رہی ہوں آپ نے اس کو سلائس شیپ میں کٹنا ہے ٹماتروں کی کٹنگ آرموسٹ ہو چکی ہے اب میں اس میں دو میڈیم سائز کے سلائس کٹے ہوئے ٹوماٹر شامل کر رہی ہوں ہم نے ٹوماٹروں کو گلنے تک کوپ کرنا ہے ٹوماٹر ہمارے یہاں پر گلنے کے قریب ہیں اور اور موسٹ گل چکے ہیں اب میں اس میں چھے سے سات سبز مرچیں جو کہ میں نے اس کو باری کٹ لیا تھا وہ اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ہم نے سبز مرچوں کو اس میں ایڈ کیا ہے اب ہم اس کو مزید دو منٹ تک پکائیں گے یہاں پر میں نے اچھے سے تمام مسالہ ریڈی کر لیا ہے اب میں اس میں وان ٹی سپون نمک کا ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ بھی شامل کر سکتے ہیں یہاں پر میں ہاف ٹی سپون لال مرچ پاوڈر ایڈ کر رہی ہوں لال مرچ پاوڈر کو میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب میں اس میں وان ٹی سپون حلدی پاوڈر شامل کر رہی ہوں میں نے تمام سپائسز کو اس میں شامل کر دیا ہے اب میں اس کو اچھے سے پکاؤں گی میں اب اس کو دو سے تین منٹ تک پکاؤں گی اگر آپ کو لگے کہ مسالہ نیچے لگ رہا ہے تو آپ تھوڑا تھوڑا گھر کے پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر پانی کو ایڈ کر لیا ہے آپ میں اس کو مزید پکاؤں گی یہاں تک کہ پانی ٹرائے ہو جائے اور مسالہ پیسٹ کی شکل اختیار کر لیں میں مسالہ کو اچھے سے پکا رہی ہوں یہاں تک کہ مسالہ اچھے سے پک جائے اور پانی جو ہے وہ بلکل ڈرائے ہو جائے پھر میں اس کے بعد مطر شامل کر دوں گی مسالہ ہمارا آلماسٹ ریڈی ہے اب میں اس میں ہاف کیجی مطر ایڈ کر رہی ہوں اب میں اس کو دو سے تین منٹ تک پکاؤں گی پھر اس کے بعد میں اس میں مونگرے شامل کر دوں گی اب میں اس میں مونگرے شامل کر رہی ہوں مونگرے جو کہ میں نے ہاف کیجی لیے تھے میں علوم مونگرے کی ریسپی آل ریڈی شیئر کر چکی ہوں اگر آپ کو علوم مونگرے کی وہ ویڈیو چاہیے تو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک ایڈ کر دوں گی آپ میرے چینل کک بیت نور پر بھی ویزٹ کر سکتے ہیں آپ کو وہاں بھی علوم مونگرے کی ریسپی مل جائے گی اب میں مونگرے کو 3 سے 4 منٹ تک پکاؤں گی میں اسے میڈیوم فلیم پر کک کر رہی ہوں یہاں پر مونگرے اور مٹر کا کلر چینج ہو گیا ہے آپ میں اسے 4 سے 5 میڈیوم سائز کے میں نے علوم لیا ہے اس کو میں نے بڑے پیسز میں کٹ لیا تھا وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اب میں ان سب کو 5 منٹ تک لو فلیم پر پکاؤں گی لو فلیم پر 5 منٹ کے لیے میں نے کور کر کے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلیم اس کے کتنی کام ہے 5 منٹ گزر چکے ہیں اب میں کور اتار رہی ہوں یہاں پر مونگرے میں ابھی تھوڑا پانی بھاکی ہے اب میں اس کو 2 سے 3 منٹ تک ہائی فلیم پر پکاؤں گی تاکہ پانی اچھے سے ڈرائی ہو جائے اور آئل بھی چھوڑ دے ہم نے اس سے اچھے سے کوک کرنا ہے جتنی ہی اچھے سے کوک ہوگی اتنے ہی اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا آئے گا علو بھی تقریباً گل چکے ہیں یہ دیکھیں میں کتنے اچھے سے اس کو فرائی کر رہی ہوں آپ بھی اسے گھر پر ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ ایسے ہی ریسپی کو فولو کریں گے تو جقیناً آپ کی ریسپی بہت مزے کی بنے گی یہاں پر آلومونگرے اور مطر آلماسٹ ڈن ہیں یہ دیکھیں آئل بھی چھوڑ دیا ہے اب میں اس پر سبزدھنیا کی گارنش کروں گی اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اس کو گھر پر ضرور ٹرائی کیجئے گا اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں لیجیے مزے دار سی آلوم مطر مونگرے کی ریسپی بلکل ڈن ہے اس کو گھر پر ضرور ٹرائی کریں آج کل موسم بہت ہی سہانا ہے اور یہ سردیوں کی ریسپی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پرس کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو آن ٹائم مل سکے آپ بھی اسے گھر پر بنائیں کھائیں اور کھلائیں اس کی دیکھنے میں لک بہت ہی مزے کی لگ رہی ہے اور یہ کھانے میں بہت دیلیشیوس ہوگی اور اپنا لازمی فیڈبیک بھی دیجئے گا اپنا بہت سا خیار رکھیے سٹیک نکٹیڈ اللہ حافظ موسیقی